ہوا کے دوش پہ سرحدوں کی کیسے ہزار آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا خادم آپ کے خدمت میں حاضر ہے بائیبل ٹی وی گلوبل لننے سٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا دل پسند پروگرام بے فرشو لے کر حاضر ہوں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا جی صبح دسوے تک ہم یہ پروگرام آپ لے لے کر آتے ہیں آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ہم آپ کے شکزار ہیں خدام کا شکر خدام کی تعریف اس کے نام کی سائل شکر کے وہی بہت تعریف بزرگی حمد اور تعریف کے لائک ہے ہم خدام کا شکر دا کرتے ہیں آپ کی موجودگی کے لیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اس پروگرام کو خوبصور بناتے ہیں وہ لوگ جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم ان کے شکزار ہیں اور جو آہ بعد میں ایک ریکارڈنگ کو دیکھیں گے ہم ان کے بھی شکزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں آپ اس کو خوبصور بناتے ہیں ہم ویلکم کہنا چاہتے ہیں اپنی بیاری بہن سویچر آر بہر کو اور سویڈین صاحب کو اب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے کافلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور یہ کار وہ آگے بڑھتا ہے لوگ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں تو ایسی لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جائیں گے very good morning once again آپ کو تو آئیے خداون کے پاک کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں کہ خداون کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہماری راہ کے لیے روشنی ہے تو آج صبح میں آپ کے لیے خداون کے زندہ پاک کلام میں سے زبور بیس جو ہے یہ تلاوت کروں گا خداون کے پاک کلام کو سنیے سام ٹوینٹی یوں مرکوم ہے مصیبت کے دن خداون تیری سنے یاکوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے وہ مقدس سے تیرے لیے کمک پھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے وہ تیرے سب حدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے اور تیرے سب مشورت پوری کریں ہم تیرے نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے خداون تیری تمام ذرخواستیں پوری کرے اب میں جان گیا کہ خداون اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے وہ اپنے دانے ہاتھ کی نجات بخش قدرت سے اپنے مقدس آسمان پر سے جواب دے گا کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھوصہ ہے پر ہم تو خداون اپنے خدا ہی کا نام لیں گے وہ تو جھکے اور گر پڑے پر ہم اٹھے اور سیرے کھڑے ہیں آئی خداون بچا لے جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے خداون کے خوبصورت اور بابرکت بابرکت لا تبدیل پاک کلام کے پڑے سنے اور سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے دعا مکے خداون بحر و برکت خالو کر مالک تیرے شکر کرتے ہیں یہ تو برکات کا سچ جشمہ ہے خداون تو چھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خداون سچ مچ ہمارا بروسہ ہمارا کوکل تجیبر ہے کیونکہ خداون تو زندہ خدا ہے جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے خداون جو تجھ پر بروسہ رکھتے ہیں تو کبھی بھی انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہے قدوس زندہ پا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا محافظ اور نگے بان ہے کیونکہ تو اسرائیل کا قدوس ہے تو محافظ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں میچی نیند دی آج اس دن کے لیے اس روچنی کے لیے تو تو نے ہمیں بخشی طرح شکر کرتے ہیں اور آج کے دن کو خداون تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا نے سارے پروگرام کو اپنے ہاتھوں میں لے تمام ایکیویٹمنٹ کو اپنے قبضہ میں لے اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا یسو کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین حضرت و آج کا جو یہ پروگرام ہے برکفر شو یہ اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے کیونکہ آہ کل آہ ہم آہ آپ کو پتہ سیڈیٹک پروگرام نہیں کرتے تو آج یہ اس سال کا آخری پروگرام اس لیے بہت اہم پروگرام ہے اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیئے تاکہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں اور ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com آپ اس پہ 247 اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں ہم ایمیزون یہ جو فائل سٹیکرس پہ ہیں فری ایپ جو ہے وہ آپ کے لئے موجود ہے آپ کے موبائل پہ چاہے آپ کے پاس انڈرویڈ ہے یا ایپل فون زیادہ ضروری باتیں جو ہیں ساری باتیں ضروری ہیں لیکن کچھ اصول جو ہیں ان کو آج سکھیں گے while we are going to enter into the new era نئے سال میں ہم داخل ہونے کے ایک نئے دور میں داخل ہونے کو ہیں تو کچھ اصول جو ہیں ان کو ہم وزا کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی نوٹ بک کو لے لیں اپنی بائی مقدس کو لے لیں اور یہ آپ کے بڑے کام کی چیزیں ہوں گی جو کہ آئندہ آنے والے زنگی میں آپ کے لئے بہت ہی بہبرکت ہوں گی تو آئیے ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں افسیوں کے نام پارسسل کا خط اس کا پانچ باب اس کی پندرہ سے اکیس آیات تک ہم قرآن کے باقلام کو دلاوت کریں گے صفحہ نمبر ایک سوستاسی پر ہے ڈی پیج وان ہنڈنڈ ایٹی سیون اردو کی بابل میں ہم اس بات کو دیکھیں گے افسیوں اس کا پانچ باب پندرہ سے اکیس آیات تک ایفیشنز چیکٹر فائیب ورس فیفٹین تو ٹوینٹی وان یوں لکھا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی معنی چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن بھرے ہیں اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوں کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤں اور اپس میں مزمیت اور کیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوں کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خداوں یسو مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو خداوں کے عظیم پاک کلام کے پڑے سنے اور سمجھ جانے پر خداوں کی برکت ہو آمین آئیے ہم دعا پاکے خداوں تو مہان ہے تو قدوس ہے تو پاک ہے تیرا کلام زندہ ہے پاک ہے دو دھاری تلوار کے مانند ہے بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا ہم تیرے عروح اقدس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں ہمیں سیر کیجئے مانسودہ کیجئے اپنے پاک رو سے معمور کیجئے بڑی برکت جیجئے یسو کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانتے ہیں آمین عزیزو ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں بہت سارے گلتیاں بہت سارے اچھے کام ہم نے کیے nobody can change past کوئی بھی ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے لیے جو وقت خداون نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے time کی بڑی important ہے وقت کی قدر جو لوگ نہیں کرتے وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا so stop wasting your time اور وہ لوگ جو کہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں در حقیقت وہ آپ کی زندگی کو ضائع کرتے ہیں تو وقت کی قدر کیجئے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا عام طور پر ہم اس بات کو سنتے ہیں وقت گزرتا چاہتا ہے جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کریں گے اس ہے کیسے ہم اپنی زندگی کو ڈیزائن کر سکتے ہیں جب آپ کوئی لباز تیار کرواتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیلر کو بتانا پڑتا ہے اگر آپ بازار سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں مارکٹ سے تو ایک آئی ڈیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کلر کے بارے میں اس لباز کے بارے میں تب آپ اس کو خریدتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے بڑی ضروری ہے جو اصول ہیں وہ بڑی ضروری ہے آج ہم پڑے وقت کے لیے ان بنیادی جو قوانین ہیں ان پر ہم غور کریں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر طور سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سموار سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے اس لیے میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ اس جاتے سمیں میں جانے والے سال کے آخر میں ہم آئندہ سال کے لیے یہ سوچ سکیں کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے پہلا جو میں چند اصول آپ کے ساتھ بہنچوں گا آپ اگر چاہیں اگر آپ مناسب سمجھیں انگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کارامت ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق ہیں آپ ان کو نور بھی کر سکتے ہیں تحریر کر سکتے ہیں پہلا ایک بنیادی جو اصول ہے اور یہ جتے بھی اصول میں آپ کے ساتھ بانچوں گا ان کی جو بنیاد ہے وہ بائبل مقدس ہے تو دیز آر ویری بیسک اینپورٹن پرنسپل جو پہلا جو اصول ہے وہ ہے پلانٹیشن کا ہونے کا خداوں کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھئے گلتیوں کے نام پالوسسل کا خط اس کا چھٹا باپ اور اس کی ساتھویں آئیت سے لے کر نامی آئیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا خدا ان کے پاک کلام کو دیکھئے دلتیوں چھے باپ اس کی ساتھ میں گلیشن چیٹر سکس ورس سیمین فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے علاقت کی فصل کاٹے گا اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زنگی کی فصل کاٹے گا ہم نیت کام کرنے میں امت نہ ہاریں کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو این وقت پر کاٹیں گے بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں خاص کر اہل ایمان کے ساتھ this is a first rule first principle کہ جو کچھ آپ بوتے ہیں وہی کاٹیں گے والی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا بیج اپنے پاس لے کر بیٹھ ہوئے ہیں کیا بو رہے ہیں یہ آپ کے زندگی کا پہلا حصول ہے آگے چل کر ہم جب کامیابی کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے کامیابی حصول کرنی ہے تو life کو آپ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں آپ ہم کیا بو رہے ہیں یہ بڑا ہی ضروری ہے دوسری جو ایک بات ہم خدا وں کے پاکلام میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم خداوں سے مانتے ہیں کھٹھٹھٹاتے ہیں خداوں کا پاکلام میں بتاتا ہے کھٹھٹاؤ تو تمہارے باس سے کھلا جائے گا کھٹھٹھٹیں گا۔ کھٹھٹھٹاتے رہے ہیں آپ کو پاکلام کیا ہمارے بھی مانتے ہیں کھٹھٹھٹھٹایں گا۔ جلدبازی نہیں جاتے ہیں اگر آپ دو بیل کرتے ہیں یا آپ نوک کرتے ہیں تو آپ آہم اٹھکی آنا ہو کام کر رہا ہو تو آپ تھوڑی جیل پاؤس کرتے ہیں آپ انتظار کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ بیل پہ یہ لوگ کرتے ہیں ایسے وہ بیل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ایسے بس پتہ نہیں کوئی پیچھے کوئی کتے چڑھے ہوئے اس کے پیچھے تو وہ انتظار نہیں کرتے تو وہ گھر والی بھی تنگ بڑی یہ کون ہے بھئی بیٹی نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بھئی پلیز ویٹ ویٹ تو ڈھور جو خداون ہمیں موقع دیتا ہے وہ آپ کے لیے خداون کھولنا چاہتا ہے نئے سال میں there is a door of opportunity there is a door of success so keep knocking at the door خداون کے ساتھ پیورست رہیں بی پرسسٹن اور مستقل مزاری کے ساتھ خداون سے یہ مانگیں اور کرٹائیں دوسرا ہے ڈھونڈو تو پاؤ گئے this is all biblical جو principle میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خداون نے کہا جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے جو کرٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے so جو search ہے ڈھونڈنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو comfort zone سے باہر آنا پڑے گا اور اگر آپ ڈھونڈیں گے تو پائیں گے اور بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے ڈھونڈتے ہیں شاید ان کی اپنی ضرور پوری کرنے کے لیے صرف ضرور پوری کرنے کے لیے ڈھونڈنا کافی نہیں ہے یہ اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ آپ ڈھونڈتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے دوسروں کی بہتری کے لیے آپ کچھ explore کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو یہ اور زیادہ خوبصورت بات ہے so there are a door of opportunity try to explore ایسی چیزوں کو ڈھونڈیں جن سے دوسرے جو ہیں وہ برکت پا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی try to be a good seeker اچھے متلاشی ہوں اور خداون ایسے متلاشی ڈھونڈتا ہے خداون ایسے لوگ کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے وہ پانا چاہتے ہیں جو خداون کے پاس آنا چاہتے ہیں تو صرف اپنی ضرورت پر فوکس نہ کریں بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی سامنے رکھیں دوسروں کے لیے بھی سوچیں ان کے لیے بھی explore کریں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اچھے explore ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی invention کریں ایسی اجات کریں جسے دوسرے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں تیسری جو بات ہے وہ ہے مانگو تو پاؤں بھی کیپ آس کیمت ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خداون کے ساتھ آہ چمٹے رہنے کے ضرورت ہے خداون سے مانگنے کے ضرورت ہے اور خداون جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے اب جو ہم نے پہلا حصول دیکھا ہونے کا اگر آپ کسی زمین کے پاس کھڑے ہو کر تو آپ یہ کہتے رہیں کہ کہنا شروع کر دیں کہ گندم چاہیے یا گی ہوں چاہیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ صرف زمین سے یہ کہنا شروع کر دیں گے یا مجھے 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 یہ فلان فصل چاہیے تو کیا آپ کو ملنے گی اپرچونٹیز دیا ہے چھیک موجود ہے پیل موجود ہے بٹ آپ کو پلانٹ کرنا ہے آپ کو جو بیج ہے وہ بونا ہے خدا کا جو کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں تو خداون نے آپ کو برکت دے گا تو اس لئے ضرورت ہے ایفرٹ میند کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش میں ہمیں سستی اور لاپروہی نہیں کرنا تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب آپ آہ میں امکان سمجھ سکھاتی ہے کہ تم میرے طرف رجول لاؤ تو میں بھی تمہارے طرف رجوع لاؤں گا ملاکی تاوز کا تین بابرز کی سائٹ ہیں تو خدا سے ملنے کے لیے دیکھیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے موسیٰ کو کوہی تور پر جانا پڑتا تھا وہ ملنے کے لیے اس کو پہاڑ پر جاتا ہے تو اگر آپ کوشش کریں گے اگر آپ خداون سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خدا تو ہر جگہ موجود ہے ہم اچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ بیٹھ کے چلیں گے اب ٹی وی پہ دیکھ لیں گے ٹی وی پہ ہم جو ہے جو چرچز ہوتے ہیں انس کو ہم آفادہ حاصل کر لیں گے اگر تو کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ ڈیسیبل ہیں کسی طرح سے نہیں جا پا رہے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے کچھ باری چیز ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جان بوجھ کے انٹینشنلی آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے خدا کا کام نہیں کر رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں بھی تمہاری طرف رجوع لاؤں گا یہ بھی ایک بڑا خودصورت اصول ہے تو اس نے آنے والا سال میں ہو سکتا ہے خدا نے آپ سے وہ کام لینے چاہتا ہو اور آپ کو وہ کمفرٹ زون جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو خدا نے اس لیے کہا کہ جو کہ انجیل کی خاطر اور خدا کی بادشاہی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو اپنے کاروبار کو چھوڑے گا اور اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی تو یہ ایک اصول ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے ایک اور جو بڑا ہی قیمتی جو اصول میں آپ کے ساتھ بارنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے کام کے لیے ہمیں اپنے روپے پیسے کو انویسٹ کرنا ہے جو تھوڑا بہتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا اور جو زیادہ بہتا ہے وہ زیادہ کٹے گا اگر آپ کو خدا ان سے برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا ان کی بادشاہت کے لیے خدا ان کے جلال کے لیے آپ کو اپنے روپے پیسے کو بھی سرف کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ نعمت اور برکت موجود ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اس کو بانڈ سکتے ہیں تو آپ کو اس کو بانڈنے کی ضرورت ہے یہ بڑا ہی ضروری اصول ہے جو زیادہ بہتا ہے وہ زیادہ کٹے گا جو تھوڑا بہتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا ایک اور جو بہت ہی ضروری جو اصول ہے جو میں آپ کے ساتھ بانڈنا چاہتا ہوں وہ ہے دوسروں کی خدمت کرنا اور خدا ان اس مسیح نے ہمیں اپنی زندگی سے اس اصول کو سکھایا کہ انہوں نے کمر کے گت پٹکا بانڈا اور اپنی شاگردوں کے پونڈ ہوئے اور انہوں نے کہا تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ چھوٹوں کی خدمت کرے ابن آدم اس لیے دنیا میں آیا کہ وہ اپنی جان دے دوسروں کی خدمت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں دوسروں کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے تو اگر آپ قصص سے برکت پانا چاہتے ہیں تو عزیزوں آپ کو یہ اصول جو ہیں یہ اپنی زندگی میں اپنانے ہوگی آپ کو دوسروں سے محبت کرنی ہے دوسروں کی خدمت کرنی ہے اور وہ سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے پاس تو اپنے لیے کچھ نہیں ہے میں دوسرے کی کیسے کر سکتا ہوں میرے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہے تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو خدا ان کے پاس لے کرائیں میں جہاں تک زندگی کے مقاصد کی بات ہے میں نے شروع میں یہ بات کی کہ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو لوگوں کی ایکزیمپل جو میں وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں پرانے اعتناوں میں سے اور دو لوگوں کی ایکزیمپل میں دینا چاہتا ہوں نئے اعتناوں میں سے جتنا وقت میرے پاس بھی بچا ہے میں مختصرا ان چار لوگوں کی ایکزیمپل آپ کو دے کر اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا انویسمنٹ کی کروانی کی خدمت کی دوسروں کے فکر کرنے کی جو بات ہے سب سے پہلے ہم دانیل کو دیکھتے ہیں دانیل کتاب کو ضرور پڑھئے ہم نے دانیل کے کردار کے بارے میں میں سیکھا تھا تو دانیل جو ہے وہ جب اسیری میں تھا بابل کی اسیری میں تھا اس کو اسیر کر کے لے گئے تو وہاں پر جو بادشاہ ہے اس کا نام بھی بدل دیتا ہے دانیل کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے اس کا نام بلچیز رکھ گیا جاتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی سوچ اپنی خیالات اس کے اندر اس کے باطن میں ڈالنا چاہتا ہے تستیوں کا جو علم ہے وہ اس کو دینا چاہتا ہے لیکن وہ ان کے جو ان کا جو لائف سٹائل ہے ان کی جو سوچ ہے اس کو قبول نہیں کرتا دانیل کہتا ہے کہ نہیں میں نے شراب نوشی نہیں کرنی میں نے وہ کھانا جو آپ کھاتے میں نے نہیں کھانا کیونکہ وہ جو شراب ہوتی تھی جو کھانا پہلے وہ بتوں کو پیش کیا جاتا تو وہ انکار کر دیتا ہے اور خداون سے برکت دیتا ہے خداون کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداون کے نام کو جلال دے وہ عورت کے ساتھی جب اسیری میں تھے تو انہوں نے خداون کے مقصد کو پورا کیا ازرا جو ہم اس کی زندگی میں اس بات کو دیتے ہیں کہ اس نے خداون کے مقصد کو جانا خداون کا مقصد کیا تھا کہ وہ خداون کے گھر کی تعمیریں نو کرے اور ہم عزیز اس بات کو دیکھتے ہیں آپ ضرور اس ازرا کی کتاب کو دیکھیں کہ اس کا جو لائف سٹائل ہے اور جو لوگ کس طریقے سے صبح سے لے کے شاہ دپیر تک وہ خداون کی عبادت کرتے رہے خداون کے کلام کو پڑھتے رہے سنتے رہے ہم ایک گھنٹے میں فیٹ اپ ہو جاتے ہیں وہ نمی عبادت ہوگی صبح سے لے کے دوپہر تک لوگ روتے تھے خداون کے پاک کلام کو پڑھتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریسٹور کرے خداون کے گھر کو خداون کے لوگوں کو تو ریسٹوریشن جو تھا یہ اس کا مقصد تھا نئے عید نامہ میں ہم خداون کے بندہ پالوس سر کو دیکھتے ہیں پالوس سر کے تیرہ خطوط ہیں نئے عید نامہ میں اور عبرانیو خط کو ایک انٹروورسی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی پالوس کا کچھ کہتے ہیں نہیں لیکن جو تیرہ جو خطوط ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس کی خدمت کی وہ اکاسی کرتے ہیں تین بڑے سفر جو ہیں پالوس سے سر نے کیے خداون نے اس کو جیوٹنے کے بعد چنا اور پہلے اس کا نام ساؤل تھا پھر پالوس رکھا گیا اور وہ خداون کے لیے دکھ سہتا ہے وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا اور وہ خداون کے مقصد کو پورا کرتا ہے دکھ سینے میں قید میں کوڑے کھانے میں مار کھانے میں ایف فلپلڈ ڈا پرپرز آف ایس سیویر عزیزو خداون یسو المسیح ہمارے لیے سب سے بڑا رول موڈل ہے خداون نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور ہم یونہ کے سترہ باپ کو دیکھتے ہیں جو دعا ہے خداون یسو المسیح نے کہا کہ اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو میں نے مکمل کیا اور صلیم پر خداون یسو المسیح نے جان کرنے کی حالت میں اس نے واشگات کو الفاظ میں یہ کہا کہ تمام ہوا تو خداون یسو المسیح کی زندگی سے ہم یہ حصول دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑھائی نہیں چاہی اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس سے قبضے میں رکھنے کی چیزیں سمجھا اپنے آپ کو خالی کر دیا خادم کی صورت اتیار کی موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی ابھی ہم سروس کی بات کر رہے تھے قربانی کی بات کر رہے تھے پرپس کی بات کر رہے تھے تو عزیزو ان لوگوں نے خداون کے لیے اس مقصد کو برا کیا یہ سلمسیح کا جو مشن تھا جو انکرنیشن ہے جو اس کا تجسم ہے اس میں یہ بھیٹ پائے جاتا ہے کہ وہ اس لیے اس دنیا میں آیا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے سلیب پر اپنی جان دیں اس نے اس مشن کو مکمل کیا اب وہ دوبارہ آنے والا ہے لیکن جب وہ اب آئے گا تو وہ میرے سے اور آپ سے پوچھے گا کہ کیا جو میرا مقصد تھا جس کے لیے میں نے آپ کو زندگی دی زندگی کے ساسے دی کیا آپ نے اس مقصد کو پورا کیا ہے ہم بہت خوش ہیں یہ نیا سال شروع ہونے والا ہے think about your job think about your purpose کیا آج سے پہلے I don't know how old are you maybe you are 40 years old 50 years old 70 years old 80 years old whosoever you are لیکن آپ یہ سوچیں آج خود اپنا محاصبہ کیجئے کہ کیا آپ نے اس کام کو جو خداون نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا آپ نے اس کو مکمل کیا ہے کیا یہاں جب آپ خداون کے سامنے جائیں گے تو یہ کہے گا کہ آئے وفادار نوکر میرے خادم میرے بیٹے یا بیٹی جو کام میں نے تنہیں کنے کو دیا تو نے اس کو کیا ہے آئیے یہ بادشاہی آپ کے لیے جیار کی گئی ہے میں ذاتی طور پر اس بات کو جب سوچتا ہوں میں پیچھے ملکا دیکھتا ہوں تو میں خداون کے شکر ادا کرتا ہوں کہ آہ میری جو خدمت ہے 36 years مجھے ہو گئے خداون کے خدمت کرتے ہوئے اور میں ہر روز خداون سے یہ دعا کرتا ہوں خداون مجھے بتائیے کہ اور کیا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے جو بہن بھائیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاچھ سب تو مچ ان یو پلیٹ آپ چیلڈی رن کر رہے ہیں آپ چرچ تینچر ہے ہم کو آپ رن کر رہے ہیں ٹیلیویجن ہے لیکن میں ہم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں خداون جو ہے سب سے پہلی بات ہے کہ خداون قوت دیتا ہے طاقت ہے پیچھے دروں آپ دیکھیں کہ اتنا بیمار بھی تھا لیکن خداون نے مجھے اتنی طاقت دی حمد دی صحیح دی کہ میں اس پروگرام کو جاری ساری رکھ سکا تو جب آپ آویلیبل ہوتے ہیں جب آپ خداون کہتے ہیں خداون میں تو حاضر ہوں تو خداون آپ کی کمزوری میں آپ کو زور بخش دیتا ہے آپ کو قوت بخش دیتا ہے میں آپ کو ایک شخصی تجربہ بتانے چاہتا ہوں کہ ابھی جب کرسمنس ایو پہ میں ایک چرچ میں پریش کرنے کو تھا تو میرا گلہ بلکل بند تھا اور میں نے کہا کہ میں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اور دیئر ویٹنگ فور می تو میں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا اور میں نے خداون سے خداون کی بلیسنگ کے جب میں پریش کرنے لگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس میں لائیو ریکارڈنگ میں بھی دونوں سرسز دونوں میں خداون نے مجھے بہت برکت دی اور نہ صرف رات کو بلکت صبح بھی دو سرسز چاروں عبادات میں خداون نے حمد دی طاقت دی اور میں کاموں کو کر بایا تو آپ جب کھٹاتے ہیں جب مانگتے ہیں جب دونتے ہیں خداون دیتا ہے یہ اس کا وعدہ ہے عزیزو پالویس حصول جو کہ کمزور تھا بیمار تھا خداون سے وہ کہتا ہے خداون میں نے بہت دفعہ یہ دلخواست کیا کہ یہ کانٹا میری زندگی سے کہا جاتا ہے کوئی چھوٹے قط کا تھا اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تندہا گئی تھی شاید دمش کی راب پر جب اس نے خداون کو دیکھا تو وہ نور کو برداشت نہ کر سکا اور لکھا ہے کہ وہ بلائنڈ ہو گیا تھا اور ہمینیہ کے پاس جاتا ہے وہ اس کو آہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کو آہ چھشوا دیتا ہے تو وہ اپنی کمزوری میں خداون کا شکر ادا کرتا ہے اور خداون نے اس کو برکت دی تیرہ خطوط اس اکیلے شخص کے نیو ٹیسٹیمنٹ میں باقی جو شاید خداون کے ساتھ تھے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کام نہیں کیا تومہ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں گئے انہوں نے زمبہ سفر کیا پترس نے بڑی خدمت کی ان کو الٹا سلی پلٹکایا گیا اور ابھی وہ زندہ تھا ان کی خال اطار دی گئی تو تمام جو یہ ہونا ہے انہوں نے بڑا کام کیا اور عمر کی آخری سے تک وہ خداون کی خدمت کرتے رہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہ تمام شاگردت ہے بڑا کام کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پالوس جو کہاں کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پدائش ہوں تو اس کمزوری میں خداون نے اس کو کس طرح آپ نے جلال کر استعمال کیا so don't think about your condition your situation your circumstances آپ اس سے مانگیں وہ آپ کو تمام وسائل مہیا کرے گا so اس نئے آنے میرے سال میں میں خداون کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ درپاس کرتا ہوں کہ try to explore the purpose of god in your life try to explore the gift god has given you in your life and exercise that اس کو چھپائیں نہیں اس دوڑے کو میں اپنے دباہ نہ دیں بلکہ اس کو آپ استعمال کریں خداون کے جلال کے لیے اور خداون آپ کو بہت برکت دے گا وقت کو غنیمت جانے وقت کو ضائع نہ کریں دن برے ہیں اور وہ لوگ جو کہ آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جو social media ہے اور یہ جو ٹیلی فون ہے یہ بہت بڑی ایک قباہت لیسن بھی ہے لیکن ابلیس اس کو کس طرح کس استعمال کر رہا ہے ہم گھنٹوں لگے رہتے ہیں فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس میں بہت ساری جو ہیں کمپلیکیشن جو پیدا ہوتی ہیں اور میں نے بہت سارے پر دیکھا ہے کہ لوگ ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے حادثے ہوئے ہیں اس باتی ہوئے جیسے کوئی دردر دھیانی دیتے اور باس ان پر چڑھ جاتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام جو ہے اس طریقے سے میں جیسے کہا کہ آپ کے پاس ٹرنٹی فور آورز ہیں ان ٹرنٹی فور آورز کو آپ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں آپ کیسے آپ ضرور بات کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ لیکن بہمقصد مختصر بات کریں اور جو گوسب ہے اس سے بچیں اپنے ٹائم کو ہیم دی جانے یہ آپ کے آپ کا ٹائم جو ہے نا یہ آپ کی زندگی ہے اور اس کی قدر کریں وقت کو غنی میں جانا کیونکہ دن برے ہیں اور یہ جو ٹھٹھا بازی ہے ناچ رنگ ہے ان سے بچیں کیونکہ یہ خداوں کا پاک علام کرتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی باتشیئے میں داخل نہیں ہوں گے اگر آپ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوں کی مرضی کو اپنے زندگی میں جانے کی ضرورت ہے آئیے خداوں کا شکر کریں خداوں سے دعا مانگیں کہ خداوں تو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو نے ہمیں وقت دیا ہے اور میں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو تیری مرضی کے بطابے بسر کر سکیں آئیے دعا مانگیں خداوں دل کے گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں خداوں تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے پیر خداوں ہم تیرے لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی کے لیے کام کریں خداوں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور اے پیر خداوں تیری بادشاہت کے لیے کام کرسکیں اس مقصد کو جس کے لیے تو نے ہمیں زندگی کی سانسے دی ہیں اس مقصد کو اپنی زندگی میں جان سکیں اور اسے پورا کر سکیں خداوں وہ تمام لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ہم ہرگز ان سے بہتر نہیں ہے یہ تیرا فضل تیری مہربانی تیرا کرم ہے تیری محبت ہے کہ تو نے ہمیں زندگی کی سانسیں بخشی ہیں اے پیر خدا خداون ہم گزرے ایک ایک لمحے کے لیے ایک ایک پل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور ابھی جب اے خداون ہم نئے سال میں داخل ہونے کو رہے ہیں پیار خداون دخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نیا پانت آفرما ہماری سوچوں کو بدل تاکہ اے خداون ہم تیرے ساتھ پیوست رہیں کرتائیں مانگیں جھنڈے اور پائیں اے پیار خداون میں تیرا شکر دا کرتا ہوں بائیبل ٹیوی گلوبل کے لیے سارے ان گزرے پروگرامز کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے خداون بھرپور طریقے سے خداون اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے مارا ساتھ دیا اور دعا کرتا ہوں پیار خداون تمام ناظرین کے لیے کہ تو انہیں بڑی برکت دے ان کے گھرانوں کو برکت دے اور پیار خداون آئند آنے والے دنوں میں خداون ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی طور سے تیری خدمت کرتے رہیں پیار خداون میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تنہیں قوت اور طاقت عطا فرما تو نئے سال کی ساری عبادات میں ہماری مدد کرنا اپنے جلال اپنی گواہی اور بزرگی کے لیے استعمال کرنا ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو خمزوریوں کو معاف فرما اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں تیرے مقصد کو پورا کر سکیں اور تیرے نام کے جلال کے لیے کام کر سکیں خداون میں تمام گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اس ملک کے لیے تیری برسلام دی چاہتے ہیں دیگر ممالک کے لیے جہاں جہاں بھی تیرے لوگ تیری خدمت کر رہے ہیں رہ رہے ہیں خدا ہم سب کے ساتھ ہو یسو کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانتے ہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز سیوٹی آج بخش دے جس طرح اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باہت چاہیے قدرت و جلائے ہمیشہ تک تیری ہی ہے آمین خدا ون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے خدا ون آپ کے بدن جان احرر کی فازت کرے آپ کا بلانے والا سچا ہے وہ ایسا ہی کرے گا اور اب ہمارے خدا انسی کا فضل خدا و آپ کی محبت پاکر کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین جی بہنے بھائیو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کو میری کلیسیہ کی طرف سے میرے خاندان کی طرف سے آپ کو نئے سالکہ شاہ مبارک ہوں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساتھ جنوری کو سین پول چرچ لٹن میں عبادت ہوگی تین بجے آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ آئیں اور اس خوشی میں آپ ان کا ساتھ دیں کیونکہ وہ تمام کلیسیہ جو انہوں نے ہمیں جوائن کیا کرسمس پہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں ہمارا سسٹر چرچ ہے تو آپ ضرور اس کلیسیہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لٹن میں لٹن ایشن جنیٹیڈ فارم چرچ جو ہے اس کو آپ اپنی گوہ میں یاد رکھیں ہیسٹر نیشن جنیٹیڈ فارم چرچ میں آپ عبادت کے لیے ہمیں جوائن کریں اور اگر آپ کو مزید جو معلومات چاہیے ہیں تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے ڈبل زیڑو ڈبل پور ڈبل سیون ون ایٹ ڈبل نائن ٹو ایک اور ڈیٹھ جو ہے اس کو ابھی سے آپ نوٹ کر لیں اٹھائیس جنوری کو ہم سوشل ہارمونی انڈیویٹمنٹ اٹھائیس جنوری کو شام پانچ بجے ہیلتھم اسمبلی ہال ہیلتھم میں یہ پروگرام ہوگا تو آپ ضرور رہیں بڑا سوڑا رنگا رنگ پروگرام ہوگا ابھی سے ڈیٹھ جو آپ نوٹ کر لیں اور بہت جلد آپ کو بہترڈی انفرمیشن جو آپ پروگرام کے والے سے میں دے دوں گا لیکن اٹھائیس جنوری کو یہ پروگرام ہوگا شام پانچ بجے ہیلتھم اسمبلی ہال لینڈن میں تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجئے گا خدا ون سوڑا رنگ پروگرام ہوگا